ان کے لبے رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے ٹنکی سے وضو کرتے ہیں تو اس میں تین مرتبہ جو ہے وہ کس طرح سے دھویا جائے گا کہ سننا تدا ہو کیونکہ آج کل مسجد کے اندر اور گھروں کے اندر بھی واش ویسن ہوتے ہیں ٹنکیاں ہوتی ہیں تو لوٹے سے دھونے میں تو تین بار کا ہاتھ دھونا سمجھ میں آتا ہے لیکن اب ٹنکی کو بار بار کھولنا بند کرنے والی صورت ہوتی ہے لوگ نہیں بند کرتے تو پانی بہتا تو اس میں کہہ کرنا چاہیے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو ٹنکی میں بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی بار ہاتھ کو لگا کر اچھی طرح دھونا چاہیے اور جب آپ کا دل میں اتمنان ہو جائے کہ یہ پانی تین بار کے بہانے تک بہتایا ہوگا تو پھر اس میں ایک بار کا دھونا کافی ہے مثال کے طور پر آپ نے ٹنکی پانی کی کھولی اور اس کے اندر آپ کو یہ ہاتھ پورا دھونا ہے تو پورا ہاتھ آپ نے دھو لیا ٹنکی کے نیچے سے ہاتھ ہٹانے نہیں ہے پورا اس کو اچھی طرح دھوتے رہو جب آپ کو گمان ہو جائے کہ جتنا تین بار میں دھویا جاتا ہے اتنا ہی پانی بہتایا اس طرح سے ٹنکی کے اندر وضو کیا جا سکتا ہے یعنی ہاتھ پر دھونے والی بات اور چہرہ تو کیونکہ تین بار الگ الگ ہی دھونا ہوگا لہٰذا ہاتھ وغیرہ دھونے کی صورت میں اس طرح سے کہ ٹنکی کے نیچے اگر کنٹینیو اس کو رکھا جائے اور اسی کو دھو لیا جائے ایک ہی بار میں اور اتنا پانی کے تین بار میں ہو تو اس طرح ہنسوش کو تین بار ہو مان کر لیا جائے گا اور یہ ٹنکی میں تین دفعہ دھونے کے قائم مقام بھی ہوگا تو اس طرح انشاء اللہ تعالیٰ تین بار کے دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی